ہلو ایوریون، فیلکم ٹو اوٹو آئی ایسکیڈوی یوٹیوب چینل اور ہماری گریٹ انڈین تھنکر سیریز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم جس پرسنیلٹی کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے سرندر ناتھ بینر جی اور ہسٹری کے اندر ہم انہیں بیٹر جانتے ہیں بایدہ اچیویمنٹ آف بیکامنگ دا فرسٹ انڈین تو کلیر دی پریسٹیجیس انڈین سیول سرفسیس اگزام سرندر ناتھ بینر جی کو راشتر گرو کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹائٹل جو ان کے بارے میں بہت مشہور ہوا کرتا تھا that was surrender not بینر جی جو بریٹشیر جو تھے اکثر ان کے بارے میں یہ ٹائٹل یوز کیا کرتے تھے اور سرندر ناتھ بینر جی کی لائف ہسٹری کیا رہی ہے اور کس طرح کا ان کا کنٹریبیشن جو ہے وہ نیشن اور باقی ایکٹیویٹی میں رہا ہے اس کے بارے میں آج ہم اس سیریس کے اندر جو ہیں ان کی لائف اور ان کی ورک کے بارے میں تھوڑا اور لرن کریں گے سو سب سے پہلے ہم سرندر ناتھ بینر جی کی جو ارلی لائف ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں سرندر ناتھ بینر جی کا جو جنم تھا ان کا جنم 1848 میں کیلکٹا میں ہوا اور ان کی جو سٹارٹنگ ایڈوکیشن تھی وہ بھی وہاں سے کیلکٹا سے ہی ہوئی اور اپنی گریجویشن کی ایڈوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ along with rc ڈت اور بیہاری لال گپتا جی کے ساتھ یہ تینوں لوگ جو تھے they went for england in the year 1868 to compete for the indian civil services exam there حالانکہ یہ exam انہوں نے اگلے سال 1869 میں ہی کلیر کر لیا تھا لیکن because of some ambiguity and some problem regarding the age and the birth date یہ جو ڈت کے exam کے بعد جو تھے اس کو join نہیں کر پائے تھے تو تب جا کے ان کا جب یہ issue جو کلیر ہوا تو انہوں نے finally 1871 میں ڈت کا exam جو تھا وہ کلیر کیا and he become the first indian to crack this prestigious exam at that time exam ICS کا exam clear کرنے کے بعد سرندرناتھ بیندر جی جو تھے یہ سل ہٹ میں as a assistant magistrate جو تھے وہاں پہ appoint کیے گئے لیکن during his during his working ان کے ایک superior تھے the British superior office جن کا name تھا Mr. Sudherland تو Mr. Sudherland جو تھے کہتے ہیں کہ انہوں نے some departmental conspiracy and اس طرح کی کوئی planning کے needy سے ایک judicial work میں ایک ان کا judicial decision کے اندر وہاں پہ کچھ error find out کیے گئے اور جس کے against میں ان کی جو complaint تھی وہ آگے higher authority کے اندر وہاں پہ کی گئی اور ایک commission of inquiry جو تھا وہ بٹھایا گیا جس کے چلتے ہیں سرندرناتھ بیندر جی کو جو ایک serious charge of dereliction of duty جو تھا اس کا guilty پایا گیا اور اسی کی وجہ سے ان کو جو تھا سرفسی سے dismiss کر دیا گیا اور ان کو pension دی گئی 50 rupees پر مند کے میڈیم سے یہ جو incident تھا اس کے against میں سرندرناتھ بیندر جی جو تھے یہ انگلینڈ گئے اور انہوں نے اس decision کے against میں انگلینڈ میں وہاں پہ appeal کی لیکن result کوئی نہیں نکلا وہاں پہ سرندرناتھ بیندر جی کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی یہاں پہ سرندرناتھ بیندر جی کو لگا کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا racial discrimination کیا گیا ہے اور برٹشیر نے جان بھوجھ کے ان کو ان کی سرفسی سے جو dismiss کیا گیا ہے during this time he also he also got a opportunity to read about the admin berg اور ان کی philosophy کے بارے میں انہوں نے کافی read کیا جس کے چلتے ان کو indian berg کا نام بھی جو ہے وہ سرندرناتھ بیندر جی کو یہ دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ہم surprisingly ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ ان کو dismiss کرنے کے ساتھ سال بعد ان کو ایک بار calcutta کے honorary president بھی appoint کیا گیا تھا and we also appointed a justice of the peace also اس کے بعد یہ تھوڑا سا career میں ہاں پہ ان کی ہم یہاں پہ shift دیکھتے ہیں انگلینڈ سے واپس آنے کے بعد he started teaching english and the metropolitan institution calcutta میں وہاں پہ teach کرنا start کرتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے city college میں as a member of the staff جو تھا وہ بھی serve کیا in the year 1879 also 1882 میں he took the charge of a school جس کا نام جو تھا وہ presidency institution ہوا کرتا تھا جس کو کی بعد میں ایک college میں upgrade کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا ripon college جس کو کی اب سرندرناتھ college کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہاں پر بھی انہوں نے teach کیا یہاں پر انہوں نے کم سے کم دیکھتے ہیں تو ان کا اگر teaching career دیکھتے ہیں تو he taught for approximately 37 year from 1875 to 1912 تک جو تھا انہوں نے teach کیا اور 1912 میں یہ آگے political field کی طرف جو ہیں وہ انٹر ہو جاتے ہیں and he elected as a member to imperial legislative council in the year 1912 here politically 1876 میں سرندرناتھ بینر جی نے انند باؤس اور کچھ اپنے اور دوستوں کے ساتھ مل کے ایک association کی formation کی this was the name of this association was indian association it was basically a precursor to the formation of the indian national congress اور یہ اس سمیں پہلی ایسی association بنائی گئی تھی جس کے دوارہ جو political مدے تھے اس سمیں کے جو اس سمیں کے the way the british were doing injustice and the discrimination that was given to the indian at that time ان مدوں کو وہاں پہ اٹھایا گیا اور ایک public opinion جو تھا about the various political اور economic problem جو اس سمیں ہمارا country face کر رہا تھا تو اس کے regarding ایک public opinion جو تھا وہ create یہاں پہ کیا گیا اپنے اس opinions کو اور اپنے اس propaganda کو اور بھی زیادہ زیادہ separate کرنے کے لیے انہوں نے bangli نام کا جو newspaper تھا اس کو انہوں نے buy بھی کیا اور ایٹین سیونٹی نائن میں اس انہیں اس اس پیپر کو جا تھا اس کی editorship بھی جو تھے اپنے پاس رکھی اور اس کے اس پیپر کے میڈیم سے انہوں نے کافی political awareness کے اوپر کام کیا خاص کر کے جو age limit جو civil service exam کے لیے رکھی گئی تھی جس کے چلتے کی بہت سارے انڈین civil services کو qualify نہیں کر پاتے تھے اس کے against میں بھی انہوں نے کافی اس سمیں propaganda جو بریڈیس کے against میں کیا ایک ilvid bill controversy کے time کے اوپر سرندرناتھ جی نے اس سمیں کی جو جج تھے کلکٹا ہائی کے ہوئی court کے جی ایف نوریس ان کو کافی criticize کیا اپنے ایک paper کے اندر جس کے چلتے جو سرندرناتھ بینجر جی جو تھے ان کے اوپر contempt of court کا case چلایا گیا اور ان کو دو مہینے کی سجا بھی جو تھی اس کے اندر کی گئی اور یہ وہ incident تھا جس سے سرندرناتھ بینجر جی کی جو popularity تھی وہ بہت زیادہ spread ہو گئی بہت جی بکا میں very popular leader and the national level اور تقریباً اس میں جتنے بھی بڑے provinces تھے چاہے وہ پنجاب آگرہ بنگال کی ہم بات کرتے ہیں سبھی جگہ پہ ان کی rest کے protest میں ان کی rest کے against کافی protest جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور اسی نئی جو political unity اور جو political awakening جو یہاں پہ اس سمیں کریٹ کی جاتی ہے اس محول کے اندر ہی organize the all india political conference on 28 دسمبر 1883 میں organize کی جاتی ہے کیلکٹا کے اندر جس کے اندر تقریباً all over the country سے کوئی hundred delegate ہیں جو اس کو یہاں پہ attend کرتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں ہی second national conference جو ہے وہ جہاں پہ کی جاتی ہے جب آہ indian national congress کی آہ جو آہ session ہے اس سے کچھ دن پہلے اور یہی پہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ جو indian association اور یہ دو conference ہوتی ہیں this become the breeding ground or the kind of the foundation ground جہاں سے indian national congress کی جو ہے وہ establishment ہوتی ہے اور حالکہ سرندرنات بیندر جی اس indian national congress کی جو inaugural session تھا اس کو وہ attend نہیں کر پائے تھے لیکن پھر بھی indian national congress کے founding leader میں سرندرنات بیندر جی کا نام جو ہے وہ بہت ہی prominent form میں یہاں پہ آتا ہے اب congress کے ساتھ associate ہونے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سرندرنات بیندر جی کا congress of critical activity میں کافی main role رہتا ہے دو بار یہ congress کے president بھی appoint ہوتے ہیں 1895 میں پونا session میں اور 1902 میں احمد آبہ session میں ان کو presiding officer جو ہے وہ international congress کا بنایا جاتا ہے اس کے بعد calcutta corporation کے member بھی یہ جو ہیں appoint کیے جاتے ہیں 1876 سے 1899 تک سرندرنات بیندر جی بھی اپنے باقی moderate leader جیسے کی دادہ بیندرو جی تھے فیروشاہ میتا جہاں گوکلے جیسے تھے تو یہ بھی ایک moderate ideology کو support کرتے تھے and somewhere he also believed in the fair sense of the British rule and that time لیکن 1907 کے سورج split کے بعد جس طرح سے moderate کی popularity جو تھی اس میں کافی decline آیا تو وہاں پر سرندرنات بیندر جی جا کا بھی جو تھا ہم دیکھتے ہیں کہ national level پہ بھی ان کی کافی اس سمیں جو popularity میں decline دیکھنے کو ملتا ہے 1909 میں ایک imperial press conference کی جاتی ہے جس میں صرف سرندرنات بیندر جی ہوتے ہیں جو انڈیا کی سائیڈ سے جو ہیں اس کے member appoint کیا جاتے ہیں سرندرنات بیندر جی کے گینسٹ میں ایک کافی ایک mass level پہ ہمیں ایک sentiment دیکھنے کو تب ملتا ہے جب 1918 کا جو منٹیگو challenge phone reform جو ہے جب گورنمنٹ کے دورہ بٹش گورنمنٹ کے دورہ declare کیے جاتے ہیں اور سرندرنات بیندر جی اس کو support کر دیتے ہیں جب سرندرنات بیندر جی اس کو support کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے گینسٹ میں ایک بہت بڑا resentment جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ اس کے reform کے گینسٹ میں اس سمیں کہ all the major leader were against is اور congress اس کے بالکل against تھی جس کے چلتے ہم دیکھیں گے کہ سرندرنات بیندر جی اور باقی کے کچھ moderate لیڈر جو تھے انہوں نے اس سمیں بومبے کا جو congress کا session تھا اس کا بائیکارٹ بھی کر دیا اس کے بعد سرندرنات بیندر جی نے اپنے کچھ moderate لیڈر کے ساتھ مل کے ایک اپنی الگ conference جو تھی وہاں پہ بلائی گئی اور اس کو کہا جاتا تھا all india conference of the moderate party جو بعد میں national liberation federation of india کے فارم کے میڈیم سے انہوں نے ایک اپنی congress سے الگ association جو تھی وہاں پہ بنا دی گئی اس سمیں سرندرنات بیندر جی کافی پرو بریٹس جو تھے پروپاگنڈا میں ہو جکے تھے اور یہاں تک انہوں نے گاندی جی کی اس سمجھ کی نون کوپریشن مومنٹ تھی that was the bengli اس کے اندر بھی انہوں نے کافی اس مومنٹ کو جو تھا وہ کرٹیسائز کیا کیونکہ سرندرنات بیندر جی کا ماننا تھا کہ we should go for an approach of cooperation نہ کی ہمیں نون کوپریشن یا civil disorbination میں جانا چاہیے انیس سو اکی میں بنگال کی cabinet میں he was elected as a local self government اور انہی کی وجہ سے ہی جب ان کو بنگال کی cabinet میں elect کر لیا گیا تو تب اس سمیں ان کا جو title جو surrender not بیندر جی تھا تو اس کو change کر کے surrender بیندر جی جو تھا وہ اس سمیں masses کی دورا کیا گیا اور اس کے بعد جب انیس سو تیس کے اندر کے بعد جب وہاں پہ election ہوتے ہیں یہاں کے بنگال کے اندر تو اس election میں surrender not بیندر جی ہیں وہ election loss بھی کرتے ہیں اور یہ ایک اپنے آپ میں ان کی ایک جو popularity کا decline ہے وہ ہمیں وہاں پہ clear cut وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ last time پہ یہ pro british اپنا بہت زیادہ propaganda میں ہو چکے تھے انیس سو اکیس میں ان کو knighthood کا جو status ہے وہ بھی یہاں پہ دیا گیا تھا اور جس کی وجہ سے یہ مانا گیا کہ he was working as a puppet of the british government جس کے چلتے ان کو جو ابھی میں نے بتایا کہ surrender not بیندر جی سے سر surrender جو تھا وہ ان کو وہاں پہ بتایا گیا اگر surrender not بیندر جی کے ہم last year کی بات کرتے ہیں تو last year میں انہوں نے اپنا جیادہ تر time جی political activity سے تھوڑا بہار آ کے انہوں نے اپنی autobiography کے اوپر workout کیا that is known as a nation in the making جو ان کی autobiography یہاں پہ لکھی گئی اپنی autobiography کے اندر بھی he was basically want to give the idea that that we should have a approach of the cooperation and not not non cooperation we should try to assimilate our difference and not we should go for the isolation تو یہ کچھ ان کے opinion تھے جو سمیں اس political class کے لیے مانتے تھے اور انیس سو پچیس میں ہی چھے اگست انیس سو پچیس میں ہی سرندر ناث بیندر جی جو تھے وہ صدا کے لیے ہمیں الویدہ کہہ کہ چلے گئے سرندر ناث بیندر جی کو انڈیان برک کا ٹائٹل جو تھا وہ بھی ہم جو ہے بکھو بھی دیتے ہیں کیونکہ he was very liberal in his philosophy and ideology میں اڈبرٹ برک سے یہ کافی جیدہ influence بھی رہے تھے so so everyone this is the small biographical sketch of the سرندر ناث بیندر جی i hope this will help you to understand the thinkers and his political philosophy as well as his role in the national freedom struggle at that time so thank you very much and all the very best